بسم اللہ الرحمن الرحیم معمولات یومیا یعنی روزانہ کے جو ہمارے معمولات ہیں اس میں کیا حقوق اور آداب سنت ہیں وہ ہم اس کلاس میں سیکھیں گے سونے کے آداب نمبر ایک رات کو جلدی سونا مگر یہ کہ دینی یا دنیا بھی کوئی ضروری کام ہو کوئی دینی کام ہو یا دنیا بھی کام ہو تو جاگ سکتے ہیں البتہ فضول رات میں دیر میں سونا مناسب نہیں ہے جلدی سونا آداب میں سے سنت ہے نمبر دو گھر کے دروازے کو بسم اللہ پڑھ کر اچھی طرح بند کرنا اچھی طرح بند بھی کرنا اور بسم اللہ بھی پڑھنا ہے نمبر تین برطن اور مشکیزے وغیرہ دھاک دینا جو برطن کھانے پینے کی ہیں ان کو دھاک دینا ہے نمبر چاہ چراغ اور زائد لائٹ وغیرہ بھچا دینا بطی بلاو لائٹ وغیرہ کو بھچا کر سونا نمبر پانچ باوزو سونا بوزو کر کے سونا سنت ہے نمبر چھے ہاتھوں میں چکناہٹ ہو تو اسے دھو کر سونا ہاتھ میں کچھ خوایا پیا ہے اس کا خوشبو ہے اس کی چکناہٹ ہے تو اس کو دھو کر سونا سنت ہے اس کا سفائدہ ہی ہوگا کہ رات میں کوئی کیڑہ وغیرہ اگر آپ کے پاس سے گزرا وہ خوشبو سنگی گا تو وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے اسی لئے سنت انسان کی حفاظت کے لئے ہے آپ اپنے ہاتھ کو سو کر دھو کر سوئیے نمبر ساتھ بستر جھاڑ کر سونا بستر جس پر سونا اس کو جھاڑ لیں ممکن ہے اس میں کوئی قیڑہ کوئی موزی جانور موجود ہو نمبر آٹھ سرما لگانا نمبر نو سونے سے پہلے وسیعت کرنا یعنی وسیعت کی جائے کہ اگر ہماری آنکھ نہیں کھلتی ہے تو کیا کیا جائے تو وسیعت کر کے سونا نمبر دس اچھی نیت سے سونا اچھی نیت کر کے سونا چاہیے کہ فجرت میں اٹھیں گے تحجد میں اٹھیں گے اللہ کا اچھی نیت کرے سونا چاہیے نمبر گیارہ سونے سے پہلے توبہ کر لینا سونے سے پہلے استقفراللہ عربی میں کہہ لیں اللہ توبہ کہہ لیں جیسے بھی ہو اللہ مجھے معاف کر دے یہ الفاظ کہہ سکتے ہیں پھر اس کے بعد نمبر بارہ اپنا دل کو کینا اور حسد سے پاک کرنا دل میں نہ تو کسی کے لئے حسد ہو جلن ہو اور نہ ہی کینا دشمنی ہو کپٹ ہو دل کو پاک صاف کر کے سونا نمبر تیرہ تحجد کی نیت کر کے سونا تحجد میں اٹھا ہے نہیں اٹھا ہے وہ دوسری بات ہے البتہ آپ سونے سے پہلے تحجد کی نیت کر کے سوائیں نمبر چودہ حدیث میں وارد مسلم دعائیں پڑھنا جو حدیث میں رات میں سونے کی دعائیں آئی ہیں اس کو پڑھ کر سونا یہ سنت ہے بہت سارے دعائیں آئی ہیں سونے کی سب سے پہلے دعائیں بخاری کی روایت ہے یہ لکھی ہوئی ہے اور بے دیگری حدیثیں یہ پر دیوئین بسمکہ ربی وضاعت جنبی و بکہ ارفعو فا ان امسکت نفسی فرحمها و ان ارسلتا فاحفظا بما تحفظ به عبادك الصالح ایدو اے اللہم انت خلقت نفسی و انت توفاها لکا ممات ہوا و محیاها ان احییتا فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالح و ان امدتا فاغفر لها و رحمها اللہم انی اسألوك العافیہ بسمک اللہم موت و احیی فریا اللہم ربا السماوات و ربا الارض و ربا العرش العظیم ربنا و ربا كل شيء فالق الحب والنبا و منزل التوراة والانجیل والفرقان اعوذ بك من شر كل شيء انت آخذ بالناصیت اللہم انت الاول فليس قبلك شيء و انت الاخر فليس بعدك شيء و انت الظاهر فليس فوقك شيء و انت الباطن فليس دونك شيء مسلم کی روایت ہے یہ دعا پر کرسوها جائے اسی طرح سأل الحمدللہ الَّذی اطعمنا و سقانا و كفانا و اعوذانا فکم ممن لا کافی له ولا مغیه مسلم کی روایت ہے فرسید رزا اللہ مفاتر السماوات والارض عالم الغیب والشهادہ ربا كل شيء و ملیک اشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك اعوذ بك من شر نفسي و من شر الشیطان و شرکی و ان اغطرف على نفسی سوءا او اجره الى مسلم ابو داود کروایت ہے فزید اللہم اسلامت نفسی الیک و فوزت امری الیک و وجہت وجہ الیک و علجات اظہاری الیک رغبتا و رحبتا الیک لا مل جاء ولا من جاء منک الا الیک آمنت بکتابک اللذی انزلت و بنبیک اللذی ارسلت فر یا اللہم اقینی عذابک یوم تبعث عبادک فی تصبیحة فاتمہ یعنی تاتیس مرتبہ سبحان اللہ تاتیس مرتبہ الحمدللہ چوتیس مرتبہ اللہ اکبر تین مرتبہ فر لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر ولا حلو لا قوة إلا باللہ سبحان اللہ و بحمد لا الہ الا اللہ واللہ و اکبر فر اللہ مغفر لی وقصا شیطانی و فکرهانی و ثق المیزانی و جعلنی فی ندی ندی العالا چیز ارام یہ دعائیت جتنی یاد ہو جائیں جتنی پولات جو زادہ پڑے گا اتنا ہی اس کو زیادہ سباب ملے گا نمبر پندرہ سونے کی سنتوں میں ہیں کہ آیت الکرسی پڑھ کر سویا جائے آیت الکرسی ہم جانتے ہیں اللہ لا الہ الا اللہ هو الحیو القیم پھر اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ کر سونا سورہ بقرہ کی جو اللہ محفظ سمع باتی سے آیتیں وہ پڑھ کر سونا پھر سورہ کافرون پڑھ کر سونا سورہ اخلاص اور معویزتین یعنی سورہ فلاق اور سورہ ناس پڑھ کر دونوں اتیلیوں پر دم کر کے اپنے پورے جسم پر پھیرنا یعنی دونوں اتیلیاں ملا کر اس پر فوکے مار کر اپنے پورے جسم پر پھیر کر سونا اس طرح سے اللہ کا رسول کیا کرتے تھے یہ بھی سنت ہے پھر اس کے بعد سورہ الیف لامیم سجدہ یعنی اکیس میں پارے میں سورہ ملک انتیس میں پارے میں تبارک اللہ دی سورہ بنی اسرائیل سورہ زمر پڑھ کر سونا یہ بھی سنتوں میں سے اللہ کرسول پڑھ کر سوتے تھے اسی طرح سے مصبحات یعنی سورہ حدید سورہ حشر سورہ تغابن سورہ جمعہ سورہ عالی پڑھ کر سونا داہینی کروٹ پر سونا سنت ہے چہرے کے نیچے داہینہ ہاتھ رکھ کر سونا اور تین مرتبہ یہ دعا پڑھنا اللہم قینی عدا وکا یوم تعباس وعبادق یہ پڑھ کر سونا سنت ہے پھر اس کے بعد نیند آنے تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا نیند آنے جب تک سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ برستکفراللہ اللہم صلی علی دیگر پڑھیں نیند آنے پر یہ دعا پڑھیں اللہم رب السماوات السبعی وما ازلت ورب الارضین وما اقلت ورب الشیاطین وما ازلت کلی جارا من شر خلقک کلیہم جميعا ان یفرط علی احد منہم یہ دعا پڑھنے اگر نیند آنے تو یہ دعا کو پڑھ لیں اور نمبر پچیس حالت جنابت میں سونا ہو تو استنجا یعنی ناپاکی دھوکر وضو کرنا یعنی اگر کوئی بی بی کے ساتھ ملاقات کی ناپاک ہو گئے تو نانا اس وقت میں نہیں چاہتے ہیں لیکن استنجا کر کے سو لیں ناپاکی کو دھوکر سو لیں یا نائٹ فیل ہو گیا احتلام ہو گیا تو پھر آپ انہانا نہیں چاہ رہے ہیں اس وقت میں تو اس وقت میں آپ استنجا کر لیں پانی سے اس جگہ کو صاف کر لیں اسی طرح سے جب خواب دیکھیں تو آداب خواب کی رعایت کرنا یعنی تفصیل کے لئے خواب کے آداب ملائزہ فرمائیں آگے خواب کے آداب آئیں گے مہا پتہ چلے گی تو خواب کے جو آداب ہیں دیکھنے کے بعد ان کی رعایت کرنی چاہیے اسی طرح رات کو خبرا کر آنکھ کھل جائے تو یہ دعا پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ واحد القخار رب السماوات والارض وما بینہم العزیز والغفار نمبر اٹھائیس آگ کھلنے پر مسواق کرنا آگ کھلے تو پہلے مسواق کی جائیں نمبر انتیس آندے مو نہ سونا یعنی مو نیچے اور پیٹو پر چٹ پٹ پٹ نہیں سونا آندے مو نہیں سونا نمبر تیس چٹ لیٹنے کی صورت میں ایک پیر کھاڑا کر کے دوسری پیر پر نہ چھڑانا یعنی چٹ لیٹنے ہیں مو اوپر ہے سینہ اوپر ہے آسمان کی طرف اگر ایک پیر کھڑا کر لیا اور اس کو پر دوسرا پیر رکھ لیا اس طرح سے نہیں سونا یہ سنت کے خلاف ہے اسی طرح سے دو آدمیوں یا دو عورتوں کا ایک چادر یا ایک بستر میں نہ سونا یعنی ایک بستر میں دو لوگ نہ سونا دو آدمی اور دو عورت ہیں بلکہ ان کے بستر الگ الگوں چادر الگ الگوں اسی طرح بغیر منڈیر کی چھت پر نہ سونا ایسی چھتیں جس میں دیوار نہیں بنی ہیں تو گھرنے کا خطرہ ہے اس لئے ایسی چھت پر بھی نہ سونا یہ سنت ہے نمبر تیس عام راستے پر نہ سونا جو چلنے پھرنے کا راستہ ہے کوئی آنے جانے میں آپ پر پیر رکھ دے ایسے راستے پر نہ سونا نمبر چوہ تیس بیٹے ہوئے مجمع کے درمیان نہ سونا جو لوگ بیٹے ہوئے ہیں مجمع لگا ہوا ان کے درمیان یہ آپ سو جائیں یہ سنت کے خلاف ہوا نمبر پیتے اس قیلولہ کرنا یعنی دوپیر کے کھانے کے بعد سونا دوپیر کا کھانا کھا کر تھوڑی دیر سونا یہ سنت ہے تو یہ سونے کے عداب تھے سنت ہے تھی ان کی زیتنی زیادہ رعایت کریں گے اتنا ہی ہمارا اللہ کے رسول سے عشق اور محبت کی دلیل ہوگی اتنا ہی ہماری آخرت سے وے رہی گی اتنا ہی ہمارا دین اور دنیا کے لئے بہتر ہوگا تو ان کی رعایت کریں ہمارا دین اور دنیا کے لئے بہتر ہوگا